سادھو سندر سنگھ کا جنم 1899 میں بھارت مستد پنجاب راجے میں ہوا تھا ان کا پریواز سکھ دھرم سے تعلق رکھتا تھا ان کی ماں ایک دھرمک محلہ تھی وہ بالک سندر کو ایشور کے بارے میں جاننے کے لیے ایک تپسوی وقتی کے پاس لے جاتی تھی سادھو سندر سنگھ نے انگریزی سیکھنے کے لیے ایک عیسائی مشن سکول میں داخلہ لیا لیکن وہ مسیح دھرم کا ویروت کیا کرتے تھے اور پویتر شاستر بائبل کو پڑھنے کے باوجود بھی اس میں ان کی کوئی دلچسپی نہ پیدا ہو پائی چودہ ورش کی عمر میں سندر کی ماں کا دہانت ہو گیا وہ اپنی ماں کا کھونا برداشت نہیں کر پا رہا تھا نیراشہ کے آگے گھٹنے ٹیکتے ہوئے سادھو سندر سنگھ نے آتم ہتیا کرنے کے بارے میں بھی سوچا اس انکٹ نے انہیں ستی کی کھوچ کے لیے پریرد کیا لیکن انہوں نے اب تک یہ وشواس نہیں کیا تھا کہ یہ شکی شکشائیں سچی ہیں اس کارن انہوں نے اپنی بائبل کو پھار ڈالا اور جو کوئی مشنری انہیں دیکھتا وہ اس پر پتھر مارا کرتے تھے سادھو سندر سنگھ کے جیون میں چمتکاری پریورتن ڈسمبر 1903 میں ایک سرد رات میں اپنی جیون سے دکھی ہو کر سادھو سندر سنگھ نے خود کو لدھیانہ ایکسپریس کے نیچے پھیکنے کا فیصلہ کیا جو ان کے گھر کے پاس سے گزر رہی تھی اس رات اس نے کئی گھنٹوں تک پراتنا کی اور کہا اگر کوئی ہیشور ہے تو آج رات خود کو میرے سامنے پرکٹ کر اگلی صبح بھور ہونے سے پہلے جیسے ہی ٹرین کے گزرنے کا سمیں نکٹ آیا اس کا کمرہ اچانک ایک اپریچت چمک سے بھر گیا سندر نے اپنے دروازے کے باہر چھاکا اور کیول گھور اندھیرہ دیکھا اس نے دروازہ بند کر دیا لیکن روشنی اور تیز ہو گئی اچانک اس نے ایک منوشے کو اپنے سامنے پرکٹ ہوتے دیکھا اور ایک آواز سنی تو کب تک میرا انکار کرے گا میں تمہارے لیے مر گیا میں نے تمہارے لیے اپنا جیون دے دیا ہے انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ اس منوشیوں کے ہاتھوں میں چھید تھے جیسے کی کیلو سے چھیدہ گیا ہو سندر چکت رہ گیا وہ اپنے دیوتاؤں کو دیکھنے کی امید کر رہا تھا جن کی وہ پوجہ کرتا تھا لیکن اس نے اس کے بجائے یہشو کو دیکھا سندر نے محسوس کیا کہ یہ واسطہ میں ان کی درشتی میں یہشو تھے اور وہ آج بھی جیوی تھے جیسے ہی اس نے گھٹنے ٹے کے اور پراتھنا کی اس کے ہردے میں عدبت شانتی اور آنند تھا جسے اس نے پہلے کبھی انبھو نہیں کیا تھا وہ روشنی کمرز سے چلی گئی لیکن ان کا آنند بنا رہا اور شانتی بنی رہی سندر کے لیے یہ ایک جیون بدلنے والی کھٹنا تھی حالانکہ اس کے پریوار نے اسے اپنے نئے وشواس کے کارن اس دھرم کو چھوڑنے یا گھر سے نکل جانے کی آگیا دی اور سادو سندر سنگھ نے گھر سے نکل جانا بہتر سمجھا لیکن یہشو کو نہیں چھوڑا سادو سندر سنگھ نے ایک بہت سندر بات کہی تھی ایک سچا مسیح چندن کی لکڑی کی طرح ہوتا ہے جو اسے کاٹنے والی کلہڑی کو بھی اپنی خوشبو دیتا ہے بدلے میں کوئی نقصان نہ پہنچائے مسیح پرچارک کے روپ میں سندر کا جیون انیسو پانچ میں اپنے سولوے جنم دن پر سندر کا شملہ کے ایک انگریزی چرچ میں ببتسمہ ہوا اس سمیں انہوں نے ایک مسیح سادو بڑھنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ یہشو کی سیوہ کے لیے خود کو سمرپت کر سکے ایک سادو کے روپ میں انہوں نے پیلے وستر پہنے اپنی سمپتی کو تیاغ دیا اور بینا بیوہ کیے جیون جیا یہ ہے ان کا بھارت اور آسپاس کے شیطروں میں اپنے لوگوں کے لیے یہشو مسیح کو پیش کرنی کی ایک نئی سوچ تھی وہ سادووں کی طرح بننا چاہتے تھے جو عام طور پر بھارت میں اس طرح کے بھگوا کپڑے پہننے دیکھے جاتے ہیں سندر نے پورے بھارت اور طبت میں بڑے پیمانے پر یاترہ کی انہوں نے انیس سو اٹھارہ سے لے کر انیس سو انیس کے بیچ ملیشیا جاپان اور چین کا دورہ کیا وہ ایک پرتیبھہ شالی پرچارک تھے اور جب بھی بولتے تھے تو سینکڑوں لوگوں کو آکرشت کرتے تھے بھارت اور طبت کے علاوہ انہوں نے شرلنکہ یوروپ مدھے پورو اور امریکہ کا دورہ کیا اپنی بڑتی پرسدھی کے باوجود سادو سندر سنگھ دین بنے رہے وہ یہشو کے ادھارن کا انسرن کرنا چاہتے تھے دوسروں پر دیا کرنا اور پریم سے اپنے شطروں کو جیتنا یہی ان کے جیون کا لکشے تھا اپنی زندگی کے انتیم سمیں میں بہت یاترائیں کرنے کے کارن انہیں کئی سواستے سمبندی سمسیائیں ہو گئیں اس دوران انہوں نے کئی کتابیں لکھی وہ اردو میں لکھتے تھے اور بہت سے ودوانوں کے دوارہ ان کے لکھنوں کا انواد کیا گیا تھا سادو سندر سنگھ کے انتیم دن انیس سو انتیس میں سادو سندر سنگھ کچھ انے ویپاریوں کے ساتھ تبت جا رہے تھے وہ برفیلے پہاڑی راستوں پر بدرینات سے آگے کئی میل چلے مارگ کٹھن اور چنوٹی پون تھا کہا جاتا ہے کہ سادو سندر سنگھ اس یاترہ سے کبھی نہیں لوٹے ان کے مطروں نے ان کی تلاش کی لیکن اس کا شب نہیں ملا کوئی نہیں جانتا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا سادو سندر سنگھ کو کھون بہتے پیرو والا پریدیت کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اکثر یہشو کے بارے میں بات کرنے کے لئے ننگے پیر ایک ستھان سے دوسرے ستھان پر جاتے تھے وہ ایک سادو تھے بھارت اور درشن ایشیائی شیطر میں یہشو مسیح کے پریم کو فلانے کے لئے ان کا سمرپن اطول نیئے ہے انہوں نے پارمپرک بھرمن شیل عبدیشک یا سادووں کے روپ میں رہتے ہوئے بھارتی یہ سوچ کے انسار یہشو مسیح کا پرچار کیا وہ سادو تھے جنہوں نے اپنے پربو یشو مسیح کے جیون مرتیو اور پنرثان کے مادھیم سے اپنا ادھار پایا نمک پانی میں گھلنے پر گائب ہو سکتا ہے لیکن اس کا استطف سماپ نہیں ہوتا پانی کو چکھ کر ہم نمک کی موجودکی کے بارے میں جان سکتے ہیں اسی طرح ایک مسیح ویکتی چاہے وہ دنیا کے لئے ادرشے ہو پھر بھی یشو مسیح کے وچن اور پریم کے دوارہ بنا رہتا ہے یہی سادو سندر سنگھ کا جیون تھا جو آج بھی بہت سے وشواسیوں کو پرباویت کرتا ہے اور ہم سب کو یشو مسیح کی سیوہ کے لئے تیار کرتا ہے